پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاقرات کا آج فائنل راؤنڈ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ متوقع مذاقرات کے آخری روز میمورینڈرم آف ایکنومک اینڈ فینانچل پالیسیز کے مسویدے کو حتمی شکل دی جائے گی آئی ایم ایف کا اگزیکٹری بورٹ اپرینڈ میں ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری قسط کی منظوری دے گا جمالی وزیرستان میں شہید فوجی افسران جوانوں کی نواز جناس آدھا فوجی اعزاز کے ساتھ سپورت خاک شہید لیفٹرن کرنل کاشی فعلی اور شہید کیپٹن محمد احمد بدر کی چکلالا گیریزن میں نواز جناس آدھا کی گئی صدر مملکت عصیف علی زرداری آرمی چیف جنرل آسیم منیر چیئرمیل جوائنٹ چیف ساف سراف کمیٹی ساہر شمشات کی شرکت وزیر خارجہ وزیر داخلہ فوجی اور سیول افسران شہدہ کے عزیز و اقارب بھی شریک ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق صدر مملکت اور آرمی چیف نے شہدہ کے لوحکین کو گلے لگا کر دلاسہ دیا اور تازیت کی جانٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری اسلامباد کی دو نشستوں پر چار امیدوار میدان میں آگئے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر عصاق ڈار اور انسر ایڈوکیٹ آمنے سامنے ملوتستان کی گیارہ نشستوں پر ارتیس امیدواروں نے کاغسات جمع کرائے رزت سانی فہرست 26 مارچ کو جاری ہوگی پولنگ 2 اپریل کو شیڈیوڈ منجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج دوپہر دو بجے ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان صدارت کریں گے اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاو رحمان بجٹ پیش کریں گے موسیقی